بسم اللہ الرحمن الرحیم قربتاً الاللہ الحمدللہ اللہ تعالی کی مہربانی اور اللہ تعالی کی توفیق سے اور ہمارے مدرسے ڈاٹ پیکے کی حفظہ افضائی سے میں کفایت الاصول حصہ سبم کو آج شروع کر رہا ہوں امید ہے کہ اللہ تعالی یہ کتاب ہماری پائے تکمیر پر پہنچائے اور ہمیں توفیق دے کہ یہ کتاب سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں جیسے کہ ہر موضوع کو پڑھانے کے لیے خاص تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں خاص محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تین علماء کے درست پڑھا چکا جس کا موضوع فقہ تھا اور یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا موضوع ہے اصول الفقہ اب فقہ اور اصول فقہ کیا ہے فقہ جو ہے جناب وہ اس کی لفظی معنی ہے سمجھنا اور وہ احکام فرعی شرعیہ فرعیہ کا علم ہے یہ اصول الفقہ یہ ایسا علم ہے جو اس فقہ کے استمباد کرنے کے لیے ہمیں کام آتا ہے اس کے استمباد کے لیے اس کے دلیل جو ہے کیا ہے ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں تو کفایت الاصول کے آٹھ مقاصد ہیں جن میں سے چھ مقاصد اس کے حصہ اول اور حصہ ثانی یا حصہ دوم میں آتے ہیں حصہ سیوم میں دو مقصد پڑھیں گے ایک ہے مقصد سابع اور دوسرا ہے مقصد سامن ساتوہ مقصد اور آٹھوہ مقصد ساتوہ مقصد جو ہے وہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے تو آج آپ کے سامنے میں مختصر وضاحت کروں گا کچھ ہمارے بزرگان ہیں جو بہت ہی زحمت کرتے ہیں اللہ تعالی مزید ان کو توفیق اتا کرے وہ بہت کچھ مطالع کر کے آتے ہیں پھر درس کا جب خلاصہ سناتے ہیں تو اس میں تمام شروع کا جو انہوں نے مطالع کیا ہوتا ہے وہ بھی خلاصے میں پیش کر دیتے ہیں تو نتیجے میں وہ طالب علم جو سمدر کی گہرائی میں جاتے ہیں ان کے لئے تو وہ بہت ہی فائدے مند بھی ہوتا ہے اور وہ دلچسپی والا بھی ہوتا ہے لیکن بعض طالب علم جیسے ہم ہیں خود تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی بس ہماری عبارت حل ہو جائے ہم اتنی گہرائی میں درس میں نہیں جانا چاہتے ہیں باقی ان فرادی طریقے سے کوئی مطالع مباحثہ جا کے کر کے گہرائی تک بھی جانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے لیکن میں بچپنے سے لے کے طالب علمی کے زمانے سے لے کے آج تک اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ ہماری متن حل ہو یعنی خلاصے پہ اگر ہم آئے تو آدھا گھنٹہ خلاصہ سنا دیں لیکن جب عبارت پر آئیں تو وہ ہم خلاصہ اور وہ ہم مطلب عبارت سے نہ نکل پائیں تو پھر یہ برحال میرے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ میں نے خود یہ کتاب جب شروع کی تھی یہ بھی میرے خیال میں بتانا مناسب ہے کہ آپ کو بتا دوں میں نے یہ کتاب شروع کی ہے لگ بھگ جو ہے جناب چودہ ربی اس ثانی چودہ سو پندر حجری کمری میں تو ابھی ہے چودہ سو چوالیس تو چوالیس سے آپ پندرہ کم کر دیں لگ بھگ انتیس سال پہلے میں نے پڑھی تھی اور جن استاد کے پاس پڑھی تھی ان کا نام تھا آیت اللہ پایانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ اب اس جہان میں نہیں رہے ہیں تو برحال جو کچھ خوبی ہو وہ میرے استاد کی وجہ سے ہے اگر میرے درس میں کوئی خوبی محسوس ہوتی ہے اور اگر اس درس میں کوئی کوتہ ہی محسوس ہوتی ہے تو وہ میری ذاتی کوتہ ہی ہے اس میں استاد کی کوئی کوتہ ہی نہیں ہے شاید میں وہ مطالب استاد سے صحیح نہیں لے سکا ہوں تو میں مختصر سے طریقے سے اصول عملیہ کیا ہے اور اصول عملیہ کہاں پر جاری ہوتے ہیں یہ بتا کر انشاءاللہ ہم عبارت کی طرف جائیں گے یہ اصول عملی یہ اصول الفقہ کی جو ہے کیا ہے ایک اسطلاح ہے کوئی علم منطق کوئی علم فلسفہ اور کوئی مثلا علم عقائد کی اسطلاح نہیں ہے تو اصل عملی مفرد ہے اصول عملیہ یہ فرجمہ ہے یعنی یہ وہ قائدہ ہیں جو شک کے موارد میں استعمال کیا جاتے ہیں شک کس میں ہو کسی شرعی حکم میں ہمیں شک ہو اور اس حکم کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی امارہ نہ ہو تو ایسی صورتحال میں مکلف کے لیے جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اصول عملیہ پر عمل کریں مثلا مجھے شک ہو رہا ہے کہ مجھ پر جب چاند دیکھوں تو آیا دعا پڑھنا واجب ہے یا نہیں اب کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ چاند کے دیکھتے وقت آپ کو دعا پڑھنی ہے تو ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے مجھے اس حیرت اور پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ اصول معین کیے گئے ہیں تو ان اصول کا نام دلیل فقاحتی بھی رکھا گیا ہے لیکن وہ دلیل جو حکم واقعی کو بیان کرتے ہیں ان ادلہ کا نام دلیل اجتہادی رکھا گیا ہے اصول عملیہ جو غالباً تمام ابواب میں جاری ہوتے ہیں وہ چار ہیں برات ہے احتیاط ہے تخییر ہے اور استصحاب ہے تو انشاءاللہ ہم چاروں کو اپنے اپنے جو ایک کیا ہے باری پر پڑھیں گے اب اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ دلیل میں اور اصل میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے کہ جناب دلیل وہ ہے جو حکم واقعی کو بیان کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ دلیل جو ہے کیا ہے وہ ایسا ہے جو ہمیں غالباً یقین کی نوبت تک پہنچا دیتا ہے لیکن اصل وہ ہے جو ہمیں صرف ظاہری حکم بتاتا ہے ممکن ہے حقیقت میں حکم کچھ اور ہو مثلا ہمیں برات کہتی ہے کہ تمہیں چاند کے دیکھتے وقت دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ممکن ہے حقیقت میں دعا پڑھنا واجب ہو تو اس حوالے سے یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ اس اصل اور دلیل میں جو آپس میں ان کی حیثیت ہے وہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ اصل کی جو ہے وہ دلیل کی حیثیت ہے دلیل نہیں ملے گی تو مجبوری کی صورت میں ہمیں اصل پر عمل کرنا پڑے گا اس لئے مشہور جملہ یہی ہے الاصل دلیلن حیث لا دلیل اصل وہاں پر دلیل ہوتی ہے جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو تو پھر اگر تھوڑا تھا علمی لحاظ سے ہم اس کو بنائیں تو کسی بھی حکم پر دلیل اور اصل کی حیثیت طولی ہے ارضی نہیں ہے طولی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہم دلیل کی طرف جائیں گے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر اصل کی طرف ہم نہیں جائیں گے دلیل نہ ملنے کی صورت میں مجبوری کی صورت میں جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے اب وضوع بھی طہارت ہے تیمم بھی طہارت ہے یہ دونوں طہارت طولی ہیں یعنی ہمیں پہلے وضوع کرنا ہے اگر وضوع نہیں کر سکتے کسی سبب کی وجہ سے تو تیمم کی طرف جانا ہوتا ہے لیکن عرضی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ انتخاب کرنا چاہیں تو اس حوالے سے جناب ہم اصول عملیہ اس وقت جاری کرتے ہیں جب ہمیں کسی حکم میں شک ہو اور وہ ہمارے شک برطرف نہ ہوتا ہو تو ہماری ابتداء جو ہے کیا ہے وہ براعت کے بارے میں ہے تو براعت کیسے ہے فرماتے ہیں جب آپ کو کسی شئے کے وجوب میں شک ہو کہ مجھ پر یہ دعا پڑھنا چانت کے وقت واجب ہے یا نہیں یا کسی چیز کے حرمت میں شک ہو جیسے مولوی صاحبان کی مثال ہے تمباکو نوشی حرام ہے یا حرام نہیں کوئی دلیل وجوب پر یا حرمت پر نہیں ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر براعت جاری کریں گے یعنی جہاں وجوب کا شبہ ہے وہ ہم اس کو واجب نہیں سمجھیں گے اور جہاں پر حرام کا شبہ ہے ہم اس کو حرام نہیں سمجھیں گے اچھا اس کے بعد پھر اگلے درست میں انشاءاللہ ہم براعت کے دلیل پڑھیں گے اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا تؤثر و تمم بالخیر فالنشر حاذا الكتاب قربتاً اللہ المقصد سابعو ساتویں مقصد فی الاصول الاملیت اصول اعملیہ کے بارے میں ہے وہی اللتی ہی کی ضمیر جناب جائے گی اصول کی طرف یہ اصول اعملیہ اللتی اس کا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں ایسے اصول ہیں ینتہی الیہ المجتحد جن تک پہنچتا ہے یا جن تک انتہا کرتا ہے مجتحد بعد الفحص والیعس جبکہ مجتحد صاحب نے جانچ پر طالب کی اصلی دلیل کی والیعس اور نا امید ہوگی اصلی دلیل سے ٹھیک ہے انزفر یہ انزفر کا تعلق ہے جناب یعس کے ساتھ یعنی نا امید ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے بدلیل کسی دلیل پر ممہ دل الیہے وہ دلیل جو دلالت کرے الیہے جناب اس حکم پر ٹھیک ہے نہ کوئی حکم اقلی موجود ہے نہ ہی کوئی اموم نقلی موجود ہے حکم اقلی مثلا قبل اقاب بلا بیان ٹھیک ہے یا مثلا نقلی دلیل خوب تو جناب یہ ممہ دل فرماتے ہیں کہ یہ حکم اقلی کس پر دلالت کرتی ہے اسی جو ہے اصل پر اور اموم نقل بھی جو ہے اسی اصل پر دلالت کرتی ہے والمہم منہا ان اصول میں سے مہم جو ہیں وہ اربعتن چار ہیں فَإِنَّ مِثْلَ قَائِدَةِ تَحَارَتِ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی قائد تَحَارَتِ بھی تو ایک اصل عملی ہے مثلا مجھے شک ہوا کہ یہ چیز پاک ہے یا نہ جس قائد تَحَارَتِ کہتا ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھیں فیما یہ قائد تَحَارَتِ کہاں جاری کرتے ہیں اس مورد میں جاری کرتے ہیں اشتبہ تَحَارَتُ جہاں پر ہمیں اس چیز کے تَحَارَتِ میں شبہ ہو بے شبہ تِل حکمیہ البتہ وہ شبہ بھی جو کہے شبہ حکمیہ ہے شبہ حکمیہ شبہ موضوعیہ کے مقابلے میں ہے وَإِن کَانَ مِمَّا يَنْتَحِ اِلَيْحَ اگرچہ یہ ہمارا شبہ شک بھی پہنچتا ہے قائدِ تَحَارَتِ کی طرف فِیمَا لَا حُجَّتَ اور یہ قائدِ تَحَارَت وہاں جاری کرتے ہیں جہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے اَلَا تَحَارَتِ وَلَا اَلَا نِجَاسَتِ نہ اس کی تَحَارَت پر دلیل موجود ہے نہ اس کے نجاست پر دلیل موجود ہے إِلَّا اَنَّ الْبَحَثَ اَنْحَا سوائے اس کے کہ بحث کرنے اس قائدِ تَحَارَت کے بارے میں لَيْسَ بِمُحِمِّن ہمارے لئے مہم نہیں ہے کیوں؟ اَنَّ ثَابِتَ بِلَا قَلَامِن اس لیے کہ یہ قائدِ تَحَارَت ثَابِتَ بِلَا قَلَامِن یعنی بِلَا بَحَثٍ بِلَا اختلافٍ اس میں کوئی اختلافی نہیں ہے خوب مِنْ دُونِ حَاجَتٍ الَا نَقْزِن اور دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قائدِ تَحَارَت مقصود سے ایک باب کے ساتھ جبکہ یہ جو قوائدِ اربا یا اصولِ اربا پڑھیں گے یہ تمام ابواہ میں چلیں گے بِخِلافِ الْعَرْبَعْتِ بِخِلافِ ان چار کے وہی ہے وہ چار کون سے ہیں الْبَرَاعتُ بَرَاعتَ ہے وَالْإِحْتِعَاتُ اِحْتِعَاتَ ہے وَتَخِیرُ وَالْإِسْتِصَابُ اور تَخِیر ہے اور اِسْتِصَابُ ہر ایک کی تعریف اپنے مقام پر آئے گی فَإِنَّهَا بِتَحْقِقِ یہ چاروں جو ہے کیا ہے یہ محلُّ الخلاف بِعِنِ الْأَصْحَابُ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بات کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں بات کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہیں بات کہتے ہیں ان پر دلیلِ اقلی ہونی چاہیے بات کہتے ہیں دلیلِ نقلی ہونی چاہیے وَيَحْتَاجُ تَنْكِيُّ مَجَارِيحَا اور محتاج ہے ان کے جاری ہونے والی جگہ کو واضح کرنا کہ یہ کہاں کہاں پر جاری ہوں گے اور توضیحو مَا هُوَ حُكُمُ الْأَقْلِ یا یہ وضاحت دینا کہ حکمِ اقلی ان کے بارے میں کیا ہے اَوْ مُقْتَضَ عُمُومِ نَقْل یا عُمُومِ نَقْل نَقْل یہ اقل کے مقابلے میں ان چار میں کیا ہے الہم مزیدِ بحث اس میں کافی بحث کی ضرورت ہے وَبَيَانِ مَعُونَتِ حُجَّتٍ اور اس میں ضرورت ہے کہ ہم اس میں حجت کو جو ہے کیا ہے استعمال کریں برہان کو استعمال کریں حَذَا حَذَا اس میں اشارہ نہیں ہے بلکہ حَذَا بِمَنَخُز اس بات کو لے لیں مَعَجْرِيَانِ حَا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان چار پر بحث کریں گے یہ چاروں کی چاروں جاری ہوتے ہیں فِكُلِّ الْأَبْوَابُ تمام فقہ کے ابواب میں وَإِخْتَصَاسُ وَتِلْكَ الْقَائِدَتِ جبکہ قائدِ تحارت مقصوص تھا جناب بِبَعَذِ الْأَبْوَابُ تمام فقہ میں جاری نہیں ہوگا فَفْحَمْ اس بات کو آپ سمجھ لیں فَسْلُن اس مقصد صاحبے کو فصل جیسے دردی کپڑے کو کارتا ہے اسی طرح سے اس کی کارپیٹ شروع کرتا ہے کہتا ہے یہ اصول عملیہ آپ کو بتا جئے کہ چار ہیں اب ہم فصل کے ذریعے صرف فل براعتیں براعت میں جیسے وہ بحث جاری کرتے ہیں لو شک اگر شک کیا جائے فِي وُجُوبِ شَيْئِن کہ فلان چیز مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں مثلا اَدْدُعَاُ اِن دَرُعِيَةِ الْحِلَال اَوْ حُرْمَتِهِ یا سِگرِٹْ پینا مجھ پر حرام ہے یا نہیں وَلَمْ تَنْحَذْ حُجَّةٌ عَلَيْهِ اور اس وجوب پر یا حرمت پر کوئی دلیل بھی نہ آئے جَعَذَ شَرْعًا وَأَقْلًا تو شرعی طریقے سے اور اقلی طریقے سے جائز ترق الاول ہم پہلے کو ترق کریں پہلے سے مراد کہا ہے مشکوک الوجوب وَفِعِلُ السَّانِ اور جائز ہے کہ ہم دوسرے کو انجام دیں یعنی مشکوک الحرمت کو وَقَانَ اور ہو جائے گا مُقَلَّف مَأْمُونًا امن میں ہو جائے گا کس بار سے من عقوبت مخالفت ہی کہ اس کو اس مشکوک کی مخالفت پر کوئی سزا نہیں ملے گی یعنی جس کے واجب ہونے کے شک تھا اگر اس کو ترق کرے گا سزا نہیں ملے گی جس کے حرمت کا شک تھا اگر اس کو انجام دے گا تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی قَانَ أَدْمُ النُّهُوزِ الحُجَّ اب کہتے ہیں اس پر دلیل نہیں ہے کیوں کہتے ہیں دلیل نہ ملنے کے اسباب لِعجلِ فقدانِ نص یاد تو کوئی نص ہی موجود نہیں ہے وجوب اور حرمت پر یا نص ہے او اجمال ہی لیکن وہ نص جو ہے کہہ وہ مجمل ہے ٹھیک ہے وَاِحْتَمَالِهِ الْكِرَاحتَ وَالِسْتِحْبَابَ یا نص موجود ہے لیکن ہمیں احتمال ہے کہ شاید وہ کراحت پر دلالت کرتی ہے مثلا نہیں آئی ہے اب نہیں آیا یہ کراحت والی ہے یا حرمت والی اوالِسْتِحْبَاب یا عمر آیا ہے لیکن عمر میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے آیا یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا استحباب پر دلالت کرتا ہے او تارض ہی یا نص موجود ہے لیکن یہ نص پھر کسی اور نص کے ساتھ تارض کر رہی ہے فیما لم يسبت بینہما ترجیحن جبکہ ان دو نصوص کے درمیان کوئی ترجیح بھی ہمیں نہیں مل رہی کہ آیا ہم اس پہلے نمبر والی نص کو ترجیح دیں یا دوسری والی بات کو اور اس تارض کی صورت میں بنا ان ہم بنا رکھتے ہیں علا توقف کہ بھائی ہمیں ٹھہرنا ہے نہ اس کو لینا ہے نہ اس کو فی مسئلتِ تارض نصین جب دو نصوں کا آپس میں تارض فیما لم يكن ترجیحن فی البین جبکہ بیچ میں کوئی ترجیح بھی نہیں ہے وَأَمَّا بِنَاءً علا تخیر لیکن اگر ہم یہ نظریہ دیں کہ تارض نصین میں ہمیں اختیار ہے جس کو لینا چاہیں قَمَا هُوَا الْمَشْهُورِ جیسے کہ یہ تخیر والی بات مشہور بھی ہے تو پھر اس صورتِ حال میں اگر تخیر کے قائل ہوتے ہیں فَلَا مَجَالَ لِأَصَالَةِ 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 پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم وہاں پر براعت جاری کریں وغیرہا اور براعت کے علوہ جو ہے کہہ جناب احتیاط اس سے حساب کی بھی ضرورت نہیں ہے لِمَكَانِ وَجُودِ الْحُجَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ اس لئے کہ یہاں پر حُجَّةِ مُعْتَبَرَةِ موجود ہے وہ ٹکرا ہویا ان کا وہ الگ بات ہے وہ ہوا وحی ہوتا تو حُجَّةِ مُعْتَبَرَةِ کی طرف جائے گا ٹھیک ہے وہ حُجَّةِ مُعْتَبَرَةِ کیا ہے فرماتے اہد النسین دو نسو میں سے کوئی ایک ہے فیہا اس مسئلہ تعارض میں کمالا یخفا جیسے کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے تو الحمدللہ یہ پہلا درس ہمارا پورا ہوا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ ہم پھر آگے بھی اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے وَسْصَلَى اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد